ملے فرنس آج بناتے ہیں ایک لبابدار مزیدار سی ریسی پی آج میں آپ کی نیے لے کر آئی ہوں انڈے کی ایک دم نیو ریسی پی دیکھتے ہی موں میں پانی آج جگہ چکن مٹن کھانا بھی بھول جائیں گے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل فیضن ساری نشہ رسو یہ آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں اپنی سبی یوٹیوب فیملی کا آج میں آپ کے لئے اتنی مزید کی ریسی پی لے گئی ہوں تو ویڈیو پسند آجا تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب بھی کر لینا آپ بیل آئیکن کا بٹن ضرور یہاں سے پریس کر لینا تاکہ آنے والی اچھے اچھی ویڈیو آپ کو ملیں وہ بھی سب سے پہلے تو آج آتے ہیں اور چلتے ہیں رسوئی کے اندر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں انڈا لبابدار ریسی پی کے لیے کیا کہہ چاہیے ہوگا اب یہاں لسن کی کلیا ہے کچھ ادرک ہے ایک انچ کا ٹکڑا میں ادرک کا لے لیا ہے تو یہاں پر آپ ادرک اور لسن پیسے کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جب میں پیاس پیش رہی ہوں دونوں چیزیں میں ہی ہاں ساتھ میں ہی پیش ہوں ساتھ میں ہی ڈال لیے تو یہاں میں ادرک اور لسن دونوں پیاس کے ساتھ میں ہی ہمیں اس کا پیشٹ بنا لینا ایک دم فائن پیشٹ تو پیاس جس میں نے آپ کو بتا دی بڑے سائز کی ہیں دو اب آپ چلتے ہیں اس کو سائٹ میں رکھ دیتے ہیں ٹماتر ہے ٹماتر آپ سوچیں گے نیشہ دو جگہ کے رکھ رکھیں ایک جگہ چھوٹے کٹے ایک جگہ باریک تو یہاں میں نے تھوڑے موٹے کٹ کریں کیونکہ ہاں پر ہمیں اس کا پیشٹ بنا لینا یعنی کہ یہ ٹماتر کی پیوری بنا لی نہیں ہے اور یہاں ٹماتر ہے میں نے تھوڑے فائن چوب کر رکھے ہیں اس کو اپنے پر سے ڈالیں گے دونوں کو کہاں کا یوز کرنے ہیں میں آپ کو آگے پتا دوں گے اسی لئے کہوڑے ویڈیو کو فول ووچ کیجئے ایک بھی پارٹ مسمت کیجئے تب ہی آپ کی ریسی بھی بنے گی بہت زیادہ جبار جست اب آجاتے ہیں ہمارے چٹ پٹے ڈرائے مسالے یہاں کھڑے مسالے یوز نہیں کر رہے ہیں سارے ہمارے پیسے مسالے ہوں گے ہوڑے مسالے سارے Umm پیسے مسائے آجاتے ڈھیو ڈیو 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 по اپنے اور کسوری محب محب اپنے ٹیس کی حساب سے رکھتے ہیں لیکن میں بتا دوں آپ کو 1.5 ڈیو ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک لے لیا ہے مرچ اور نمک آپ کو پٹے پینٹ کرتا ہے آپ کتنا سپائسی کھانا چاہتے ہیں اور یہاں پر جیسے میں کہ آپ کو بتایا ہے کھڑے مسالے بلکلی یوز نہیں کر رہی ہوں اس لئے ہمیں پیسے مسالے ہی ڈال رہی ہوں اب ہم کیا کریں گے چلتے ہیں گیس کی طرف سب سے پہلے ہمیں گیس پر رگ لیں گے اپنا پینگ آپ جس میں بھی پنا رہے وہ رکھ لیں گے آپ کوکنگ اوئل کوئی بھی ڈال سکتے ہیں ہمیں ریفائنٹ اوئل سے بنا رہی ہوں تو یہاں سب سے پہلے ڈال دیں گے ہم نے ریفائنٹ اوئل اب اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے دو بڑے سائز کی پیاس پیسی تھی اور اس میں ادرک اور لسن دونوں چیزیں پیسی بھی ہیں یعنی کہ تینوں چیزیں نہیں ہیں پیاس کے ساتھ ہم نے ادرک لسن بھی پیس لیا ہے اور جسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ سابوت نہیں ڈالنا چاہتے تو یہاں پر آپ درک لسن بھی ڈال سکتے ہیں اب گیس کا فیلم میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے نہ بلکل ہائی ہے نہ بلکل سلو ہے تو میں نے میڈیم رکھ رکھا ہے میڈیم فیلم پر جب تک ہماری پیاس پک رہی ہے تب تک یہاں پر میں نے رکھ لیا ہے دس سے بارہ میں نے کاجو لے لیا ہے اور کاجو کو ہمیں فائن پیسنا ہے تو ہمیں اس کو بلکل بارک سا فائن پیس لینا ہے یعنی کہ اس کو ایک دم کلین پیسنا ہے دم دوجہ سا بنا لینا ہے تو اسے بھوگو دیں گے تھوڑی دیر گرم پانی میں تب اسے پیس لیں جب تک ہماری پیاس ہلکی سی کلر فل ہو رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں جب تک ہماری پیاس کو ہمیں بلکل سنہرا کر لینا ہے یعنی کہ بلکل ہلکی سا جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تب ہی ہم اس کے اندر سمانیٹ کریں گے تو ابھی ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنتے بنتے کافی اس کی کونٹیٹی بھی کم بھی ہو گئی ہے اور کلر بھی انہیں تھوڑا پیارہ لے لیا لیکن یہاں پر اس طرح کی ہمیں چاہیے اس طرح کا ہمیں پیاس کا کلر چاہیے جب اس طرح کا ہمارا پیاس کا کلر ہوگا تب ہی ہم سمجھیں گے ہماری پیاس اچھے سے یہ تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں Thaamata کے پیوری بنایا ہیں وہ ڈال دیں گے ابھی ہمیں چوب بھی کر رکھا ہے CHOB بھی کر رکھا ہے اب اسی کے ساتھ ools اٹھ م镜ر یہاں پر ڈرائے matholiate کریں گے اگر آپ کو پانی کی ضرورت لگے تو ایک سے دو ٹیبل آپ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا یہاں پانی کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہاں پر کافی جارہا موچر ہوتا ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت لگتا ہے تو یہاں پر ڈال دیں تو کیونکہ مجھے بھی لگ رہا ہے یہاں پر تھوڑا بہت پانی کی ضرورت لگ سکتی ہے تو یہاں پر کیا کریں گے اس طرح اسے چلائیں گے گیس کا فلم میں نے ابھی بھی یہاں پر لو ٹو میڈیم رکھا ہے لو ٹو میڈیم فلم پر میں پورا پروسیس کر رہی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گیس کا فلم ہمارا سلو ہوا ہے سلو فلم پر ہماری جو مسالے کی بھونائی ہے بہت اچھے سے ہو جائے گی جیسے گی میں نے آپ کو بتایا پانی کی ضرورت لگے تو آپ تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایٹ کر سکتی ہیں لیکن مجھے پانی کی ضرورت بلکل بھی نہیں لگی ابھی ہم نے سلو فلم پر اپنا مسالہ بھون لیا ہے تو جیسے ہمارا مسالہ ہلکا سا بھون گیا ہے اور آل بھی سیپریٹ ہونے لگا ہے تو اس کے اندر جو ہم نے کاجو کا پیسٹ بنایا ہے یعنی کہ کاجو کا جو بلکل ہم نے دودھ سا بنا لیا ہے نا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو کاجو میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اس طرح بنتا ہے انڈا لبابدار ما شاء اللہ بہت ہی تیشٹی لگتا ہے بہت ہی بڑی ہے لگتا ہے اس طرح ایک بار بنا کر ضرور کھائیں اسے گھر میں بچے بڑے سبھی پسند کرتے ہیں ما شاء اللہ سبھی کا فیبریٹ ہوتا ہے ایک لبابدار ریسیپی بہت ہی امی لگتی ہے وہ بھی اتنی مزے کی جب وہ گھر کی بنی ہوئی ہو تو ریشوڈن سے بھی لانا بھول جائیں گے جب گھر میں ایک بار بنا کر اس طرح آپ اسے کھا لیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم نے دالا ہے تو اسے ایک منٹ پکائیں گے ہم اسے زیادہ نہیں پکانا صرف ایک منٹ پکانا کیونکہ باقی ہمارا جو مسالہ بھونے گا پکے گا وہ انڈوں کے بعد بھونے ہو کیونکہ اس کے اندر ہم انڈے بھی ڈالیں گے تب ہمیں ضرورت لگے گی یہاں پر ہمیں گیس کا فلیم لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے لو ٹو میڈیم سے تھوڑا سا اور کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک ایک انڈہ توڑیں گے اور اس طرح ڈالیں گے لیکن تھوڑی تھوڑے گیپ پہ ڈالیں گے تو تھوڑا گیپ بنا کے رکھیں گے اسی طرح سارے یہ ڈالیں گے چار انڈے ہمارے ڈھو گئے پانچ ماں بھی اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ایک انڈے کی زردی تھی نا میری ایسی لگ رہا جسے کھول گئی ہے تو کوئی نہیں چلو چار انڈے تو بلکل اس میں پر فیکٹ ہے لیکن ایک انڈے کی زردی تھوڑی سی بکھری بکھری لگ رہی مجھے اب اس کو پر ڈال دیا میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہری میرچ بارک چوپ ہوئی بھی تھوڑے سا ہری دنیے کی پتوں سے گانش کر دیں گے تو یہاں پہ ہری میرچ ہری دنیے ڈال دیا ہے بلکل بارک چوپ ہوئی اور تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اگر آپ چاٹ مسالہ نہیں ڈال لیں تو یہاں پر آپ بھونہ کٹا زیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں گرم مسالہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ابھیلے بھول ہو یا جو آپ کھاتے ہو جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو کبر کر دیا ہے اب ہم اسے نہیں چھڑیں گے کم سے کم سات سے آٹھ منٹ آپ یہاں پر زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے کم بھی لگ سکتا ہے بس یہاں پر اچھے کرنا ہوگا میں ٹوٹ پیک سے تو یہاں پر میں نے اس طرح کی ٹوٹ پیک لے لی ہے یہاں سات سے آٹھ منٹ ہو گئے میرے یہاں پر نو منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور دیکھیں آپ ساتھ کم ٹائم اور زیادہ ٹائم یہ آپ کے پین پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا بلکل کلین نکل لی ہے یہاں پر میری ٹوٹ پیک تو یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی اس والے میں تھوڑا سا گیلا پنا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں صحیح سے دیکھا دوں آپ کو ہلکا سا گیلا ہے تو میں ابھی یہاں پر اسے کبر کر دوں گی تو یہاں پر میں نے سات سے آٹھ منٹ بات کھول کے دیکھاتا تھا تو ایک انڈے میں تھوڑی سی میری ٹوٹ پیک گیلی نکل رہی تھی تو میں نے واپس سے اسے کبر کر دیا ہے اب ہم اسے پھر سے چیک کریں گے تو میں وہی انڈہ چیک کر رہی ہوں جس میں تھوڑا گیلا پن نکل لاتا ہے یعنی کہ تھوڑی نمی نمی نکل لیتی یہاں پر بلکل پرفیکٹ بن چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں آپ گیس کا فلم میں نے کر دیا ہے تو آپ جس برطن میں بنائے اس کا بیٹم کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے تھوڑا ہیوی ہونا چاہیے تو اس سے کافی دیر تک جو ہمارا جو پین وغیرہ یا بھوگونا جس میں ہم بناتے ہیں وہ گرم رہتا ہے تو اس سے ہماری جو چیز ہے بہت ہی بڑی آبانتی ہے تھوڑی ہلکے تلے کی ہوتی اس میں بند تو جاتا لیکن جلدی گیس کے پٹی پینٹ کرتا ہے گیس کو کم کرنا اور تھوڑا سا تیز کرنا یہ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے ساتھ اب یہاں بن کر تیار ہو چکا ہے ہمارا لبابدار انڈا لبابدار مزے کی مسالہ ریسیپی انڈا لبابدار نشا کی رسوئی کے اندر تو ویڈیو پسند آ جائے تو پلیس کمنٹ ضرور کریں اور مجھے اپنا پیار فیڈ بیک ضرور دیں اگر میری آپ کوئی ریسیپی بناتے ہیں یا آپ نے بنائی ہے تو پلیس مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو اسی ویڈیو دیکھنے کی یہ بنے رہے ہیں جوڑے رہے ہیں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ آپ اس دعاوں میں یاد رکھنا